کیونکہ انڈیا کا اس میں بہت اہم کردار ہے اب روس اور بھارت کے تو کوئی کانفلیکشن کیونکہ امریکہ اپنی ہیجمنی پوری دنیا پہ قائم لگنا چاہتا ہے اب ویسٹر ورلڈ کو یہ سمجھ نہیں آرہی خاص طور پر امریکہ کو کہ کس طرح ہم انڈیا کو اپنے ساتھ بھی رکھیں اور دھراتے دمکاتے بھی رہیں اس وقت جبکہ روس میں برکس کا سمٹ ہو رہا ہے میں ویانہ میں بیٹھ کے ساری صورتحال کو اپسیف کر رہا ہوں کیونکہ انڈیا کا اس میں بہت اہم کردار ہے جس طرح اب انڈیا اور چین اپنے کانفلیکس کو ریزول کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو عظم ہے وہ جو ایم ہے انڈیا اور چائنہ کا وہ ویسٹ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے خاص طور پر امریکہ کے لیے کیونکہ امریکہ اپنی ہیجمنی پوری دنیا پہ قائم رکھنا چاہتا ہے پرسنلی میں امریکہ کی کینیڈا کی ویسٹر ورلڈ کی ڈیموکریسی کو بہت پرسند کرتا ہوں مگر انفرچنیڈلی ویسٹر ورلڈ کی جو انٹرنیشنل ہیجمنی کی جو پالیسی ہے وہ بہت خطرناک ہے اور اس کا پولیس مین آف کورس امریکہ ہے اس ساری ایس ہوتے حال پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ انہی چینل کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے میں کانٹیبیوٹ بھی کرسکتے ہوں تو کانٹیبیوٹ بھی کیجئے تو بات ہو رہی ہے برکس کے سامٹ کی برکس کے سامٹ کے ساتھ ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ چائنہ اور انڈیا اپنے کانفلیٹس کو ریزولف کر رہی ہیں انڈیا کی ایک لمبے سمے سے کوشش چلی آ رہی ہے کہ ہندی چینی بھائی بھائی والا معاملہ ہو مگر بدقسمتی سے جو وائیلیشن ہوتی ہے وہ چائنہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن چائنہ کو بھی اب اندازہ کرنا چاہیے کہ ویسٹن ورلڈ کی جو دیویجنز کریئٹ کرنے کی پالیسی ہے اس کا احساس کرتے ہوئے چائنہ کو اپنی ایکسپینشنسٹ قسم کی جو تھیوری ہے اسپیشلی ٹوورڈز انڈیا اس کو ختم کرنا ہوگا اور اگر فوری طور پر وہ ختم نہیں کر سکتے تو دیرے دیرے کم کر کے دیرے دیرے ختم کرنے کے مسئلے کی طرف مرحلے کی طرف جانا ہوگا یہ ہے آئیڈیل سیچویشن لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل سیچویشن شاید چائنہ نہ کر سکے آئیڈیل سیچویشن بڑے دیشوں کے بیچ میں پاسیبل نہیں ہوتی لیکن جو ریالسٹیکلی جتنا بھی ریزول کیا جا سکتا ہے بڑے دیشوں کو اپنے ایشیوز کے حوالے سن کو ریزول کرنا چاہیے یہی چائنہ کے حق میں ہے انڈیا کے حق میں بھی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا پہ جس طرح ویسٹن ورلڈ ایک طرح سے دباؤ ڈال رہا ہے ساتھ انڈیا کو ویسٹن ورلڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اون بورڈ آئیں انڈو پیسفک اوشن کے سلسلہ میں چائنہ کے خلاف کھڑے ہوں دوسری طرف وہ انڈیا کے خلاف چھو چھوٹے گروپس ایون خالستانی گروپس ایون اسلامیس گروپس کو ایک طرح سے شیع دے دیتا ہے یہ ویسٹن ورلڈ کا پرانا رویہ ہے اور ویسٹن ورلڈ کے اس پرانے رویہ کے جو بانی ہیں وہ تو برٹس ہیں وہ تو برطانوی ہیں اور برطانویوں نے ہی بھارت کے ٹکڑے کیے تھے اب برطانیا سے بڑا جو سامراج ہے وہ اور امریکہ کے پیچھے سارے ویسٹن دیش اپنی دم حالاتیں چل رہے ہوتے ہیں چاہے کینڈا ہو چاہے یورپن یونین کے ملک ہو لیکن چائنہ ایک دوسری بڑی پاور بنا ملٹریلی روس بھی ایک بہت بڑی پاور ہے اور بھارت بھی اب امرج کر رہا ہے اب ویسٹن ورلڈ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی خاص طور پر امریکہ کو کہ کس طرح ہم انڈیا کو اپنے ساتھ بھی رکھیں اور دھراتے دمکاتے بھی رہیں لیکن پرائم منسٹر نیندرہ موڈی نے چائنیز رجیم کے ساتھ دو بار بڑی امپورٹن کوششیں کی ریسنٹ یئرز میں چائنیز پریزیڈن کو بھارت انوائٹ کیا ان کو بہت اچھا جیسٹر دیا لیکن بدقسمتی سے چائنہ چائنہ اس بات کو نہ سمجھا چائنہ نے اپنی ایکسپینشنسٹ تھیوری کو برتتے ہوئے بھارت کے اوپر گولان کی ویلی میں ایک بروٹل اٹیک بھی کیا جس کا جواب بارال انڈیا نے دیا لیکن اب چائنہ خاص اوپا روس یوکرین کی جن کے بعد اس بات کو سمجھ رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ آپس میں لڑکے آپس میں ان ایشیای پاورز کو لڑکے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا مجھے ویسٹر ڈیموکریسی بہت پسند ہے مگر جو ویسٹر ڈیموکریسی ہی ہمارے ویسٹر ڈیشوں میں جیسے میں کنیڈین ہوں مجھے اپنے دیش کینیڈا سے بہت پیار ہے وہاں پہ تو بہت اچھا ورک کرتی ہے مگر ویسٹر ورٹ باہر کی دنیا کے ساتھ انفرچنیڈلی انڈیموکریٹیکلی بہیو کرتی ہے اور باہر کی دنیا کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ ہیجمنی والا ہے سٹل ایون ٹوڈے بہت کلونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ابھی بھی ویسٹر ڈیموکریسی چل رہا ہے تو اس ساری سیچویشن میں جب تک ایسٹرن پاورز حاصل پر چائنہ انڈیا اور گلوبل ساؤتھ کی پاورز آپس میں ایک نہیں ہوتے میڈلیس کے پاورفل دیش تب تک ویسٹرن ورلڈ ان کو جسے ہماری بھاشا میں کہتے ہیں تکنی کا ناچ نچاتے رہیں گے کبھی سینکشنز لگا دیں گے کبھی ان کے اوپر کسی قسم کا اروپ لگا دیں گے تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایسٹرن پاورز بھی اپنے اندر کے جو کانفلیکٹس ہیں ان کو ریسولف کریں اب روس اور بھارت کے تو کوئی کانفلیکٹس نہیں ہے میں سمجھتا ہوں روس میں ڈکٹرٹوریل نظام ہے مگر بدقسمتی سے کچھ دیشوں میں یہ ڈکٹرٹوریل نظام چلے گا کیونکہ اگر وہاں پہ ڈیموکریسی آگئی تو ان کا برا حال ہو جائے گا جیسے آپ میڈل ایس کے دیش دیکھ لیں جیسے سعودی عرب ہو یو اے ای ہو اس کے ساتھ ساتھ قطر ہو اب فرنکلی امریکنز ان پہ دباؤ نہیں ڈالتے کہ جی آپ ڈیموکریسی لائیں کیونکہ ان سے تیل چاہیی ہوتا ہے وہ ان سے اثرہ خریدتے ہیں تو ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے ان دیشوں پہ جو غریب افریقہ کے دیش ہیں یا ساؤتھ امریکہ کے دیش ہیں ان پہ بہت دباؤ رہتا ہے امریکہ کا کہ بھئی اگر ڈیموکریسی نہ آئی تو سینکشن آ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا خیر ان دیشوں کو بھی گوڈ گورننس لانی چاہیے لیکن دیکھئے یہاں پہ انٹرسنگ بات کیا ہے بھارت میں بہت وائبرن ڈیموکریسی ہے اگر بھارت میں ڈیموکریسی نہ ہو تو بھارت کا کافی نقصان ہوگا اسی طرح اگر میڈلیس کے دیشوں میں ڈیموکریسی آ گئی تو ان کا نقصانوں کا بلکل اُلٹ بات ہے ان کی جو گوڈ گورننس ہے وہ ختم ہو جائے گی عرب دیشوں میں جو عرب دیش کے لوگ ہیں جو یعنی جو عرب لوگ ہیں جو عرب سیولیزیشن کے لوگ ہیں وہ تو شاید ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسنٹ ہوں گے تو باقی تو سارے باہر کے آئے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ ڈیموکریسی لے آئیے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو عرب بچہرے ہوں گے وہ ریڈیو پہ پکوڑیں بیچتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ سیمیٹی فائی ایٹی پرسنٹ جو باہر کے لوگ ہیں وہ سب پارلیمنٹ میں پہنچے ہوں گے اور کوئی گوڈ گورننس نہیں رہی گی تو یہ جو ایک دنیا کو ایک ہی یارٹ سٹک سے ناپنے کا یا ہنکنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی نہیں چلتا کہ اگر روسیہ چاہے کہ یہ ڈکٹرٹوریل نظام کینیڈا امریکہ میں آ جائے تو بڑی کمال کی بات ہوگی ہم برباد ہو جائیں گے اور اگر روس میں یہ ڈیموکریسی آگئی تو روس برباد ہو جائے گا جیسا کہ یوکرین برباد ہو گیا ہے وہ ویس کے ہاتھوں بھی ناچ رہا ہے اور روس کے پریشر میں بھی ہے تو بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ دنیا میں جو آلٹرنیٹ بڑے بڑے فورمز ہیں جیسے برکس اس اپوسٹو جی سیون تو برکس اپنا کام کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لیے خاص اور پر میں بھی ویانہ میں بیٹھا ہوں اور کچھ دنوں سے ہفتے دس روز سے پورے یورپ کا ٹور کر رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں فرینکلی یورپ میں اتنا ہیجمنی والا سٹائل نہیں ہے انگلینڈ کو چھوڑ کے بلکہ ایک ریاکشن آ رہا ہے نیدر لینڈ ہو جرمنی ہو آسٹریہ ہو میں سبت آسٹریہ سے یہ بلوگ کر رہا ہوں ان دیشوں میں ایک ریاکشن آ رہا ہے ایون امریکہ کے خلاف بھی کہ بھئی ہمیں امن سے رہنا ہے یہ جو یوکرین کی جنگ میں ہمیں بھی جھونک رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اسی لیے نیدر لینڈ ہو آسٹریہ ہو جرمنی ہو فرانس ہو فار رائٹ کی اب جو پارٹیاں ہیں وہ آہ رائز کر رہے ہیں ایون امریکہ میں ٹرمپ کے آنے کے زیادہ چانسز ہیں تو اس ساری صورتحال میں جو انسان ہیں جو ہیومن بینگز ہیں خدا کے لیے فکاٹ سے کب امریکن رجیم ان کو جینے دیں آپ کب تک ان کو ایک ہی لاتھی کے ساتھ ہانکیں کہیں کیونکہ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ گرشتہ آم اٹلیس ستر سال سے سیکنڈ ورلڈ وارڈ سے آن ورڈ ایک سپر پاور ہے سوید یونین ایک سپر پاور تھی مگر سوید یونین ایک بہت ہی ہالو قسم کی سپر پاور تھی وہ ٹوٹ گئے اب بہت ہی سٹرانگ قسم کی اکنومک سپر پاور چائنہ ہے اور انڈیا بھی ایک سٹرانگ قسم کی اکنومک سپر پاور بھی بنتا جا رہا ہے کلچرل سپر پاور تو ہے ہی ہے یورپ میں انڈیا کے لیے بہت اچھے جسمات ہیں میں کینیڈا میں رہتا ہوں کینیڈا میں جو امریکی میڈیا ہے کینیڈین میڈیا ہے اس نے ریسنٹ یئرز میں تو انڈیا کے خلاف اتنا پراپاگنڈا کیا ہے کہ انڈیا کے خلاف برائم میں جو گیا اچھا پھر جو بہت زیادہ سٹوٹنٹس آئے اور ان میں سے بہت زیادہ تدار سٹوٹنٹس کی وہ اپنی نائیوٹی کی وجہ سے خالستانی وچاروں کی طرف بھی چلی گئی تو وہ نہ ایڈیا کے حق میں ہے نہ کینیڈا کے حق میں تو پھر برکس ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یا ابھی شنگائی کوپریشن کا بھی اجلاس پاکستان میں ہوا تھا اس میں بھی بہت سارے ملک جو برکس کے میمبر ہیں وہ شنگائی کوپریشن کے بھی میمبر ہیں تو ان کے آپس میں مسئلے ریزارو ہونے چاہیے اب کرتار پور کوریڈور کی بات ہی دیکھ لیجئے کہ پاکستان اور انڈیا نے اس کو فردر فائیو ایئرز کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے بہت اچھی بات ہے پاکستان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کب تک وہ کشمیر میں ٹیررزم کروا کے اور اپنے دیش کے اندر ٹیررزم کو پھر بڑھاوا دے کے افغانستان میں یہ مسائل کروا کے وہ اپنے لیے کچھ فائدہ حاصل کر سکے گا پاکستان کو بھی تو زندہ رہنا ہے پاکستان کے لوگوں کو بھی تو زندہ رہنا ہے تو جتنا کانفلیکٹ کو حل کرنے کا وزڈم ان دیشوں میں آئے گا اتنا ہی ان دیشوں کو فائدہ ہے اور برکس میں یہی ہم عبزب کر رہے ہیں امریکہ نے اور ویسٹن ورلڈ میں خاص طور پر جو لیفٹ کے لوگ ہیں انفرچنلی لیفٹ میرے ٹین ایج میں پروگریسیو ہوا کرتا تھا اب لیفٹ جیسے ہے کہ جیسے ہم اپنے بچمند میں کنزرویٹیو سنا کرتے تھے نا جو لوگوں کے حقوق کو قبضہ کرتے تھے وہ ہم لیفٹ کر رہے ہیں لیفٹ یہ کہتا ہے کہ اگر میری بات نہ مانی تو پھر سارے رائٹ ونگرز ہیں سارے پھر غلط ہیں تو یہ جو ہے نا رائٹ اور لیفٹ کی ڈیبیٹ ختم ہو چکی ہے یہ اب ریشنیلٹی اور ایر ریشنیلٹی کی بات ہے اب برکس کے کنٹیز کو شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کے کنٹیز کو گلوبل ساؤت کے کنٹیز کو ریشنیلٹی سے کام لینا ہوگا اور وہ لے رہے ہیں اور امریکہ ابھی تک یہی چاہتا ہے کہ ان دیشوں میں آپس کے اختلافات قائم رہے خاص طور پر بھارت اور چین کے اختلافات تو قائم رہے اور روس کو ہم تنہا کر دیں مگر روس کو وہ تنہا نہیں کر سکے اسی لیے روس برکس کا اتنا بڑی آجلاس کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس میں دنیا کی بڑی پاورز جو ایشین پاورز ہیں وہ اس میں شامل ہیں ظاہر ہے امریکہ کے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے امریکہ نے اس اجلاس سے کچھ دن پہلے ہی ایک چھوٹی سی حرکت کی کہ ایک انڈین بندے کو یہ کہا کہ یہ ایجنٹ ایپ بی آئی کا وانٹڈ ہے خالستانی ایشیو میں یعنی اپنی طرف سے امریکہ ہر طرح سے بھارت کو گھرنے کی کوشش کر رہا ہے کبھی کینیڈا کے ذریعے کبھی اس طرح کی چھوٹی حرکتوں کے ذریعے کتنا وہ چھوٹا سا واقعہ ہے اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے امریکہ اور اس واقعی کی سچائی کیا ہے وہ بھارت جانے امریکہ جانے کینیڈا جانے مگر خود امریکہ دنیا بر میں کیا کچھ کر رہا ہے اس میں کوئی دکی چھوپی بات نہیں تو اس ساری صورتحال میں میں ویانہ میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے بھارت بہت آگے جا رہا ہے خوشی ہوتی ہے ہم تو کینیڈا اور امریکہ کو بھی آگے جاتا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے امریکہ اور کینیڈا کے لوگ بہت اچھے ہیں مگر بدقسمتی سے جو ریجیمز ہیں وہ پرانے کلونیل مائنڈ سیٹ پہ چل رہی ہیں ان کو بھی اب ریشنیلیٹی کی طرف آنا ہوگا اور سب سے بڑا جو گلوبل ساؤت اور ایشین بلوک میں مسئلہ ہے وہ چائنا کا ہے for god's sake we analysts urge چائنا to tone down against their own neighbors wish bricks very well and ہماری تمنہ ہے کہ bricks کے سارے دیش اسی طرح آگے بڑھیں اور ہماری یہ تمنہ ہے کہ western world بھی bricks کے ساتھ مل کر چلیں کیونکہ ان جنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان جنگوں سے ہماری western world کو بھی بہت نقصان ہوگا اور ہماری عوام کو بھی بہت نقصان ہوگا for god's sake جیسے وہ ایک امریکن جیو پالٹکس کے ایکسپرٹ ہیں پیسر جان اور اس کے ساتھ ساتھ جیفری سیکس ان لوگوں کی باتیں ان امریکنز کی باتیں خدا کے لیے امریکن رجیم خود بھی سن لیں اور ہماری دعا ہے کہ انسانیت کا بول بھالا ہو اور امن کی طرف انسانیت جائے اور یہ جو ہیجمنی کا رویہ ہے یہ ختم ہو تاکہ دنیا کے آٹھ حرب لوگ سکون اور چین سے زندگی گزار سکے موسیقی